اسلام علیکم جی چھوٹی سی خبر کے طور پر اسے ریپورٹ کیا اور ویلاغر نے بھی اس کا جزوی طور پر تذکرہ کیا لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ خبر بہت بڑی ہے اور عمران خان کی جو سوشل میڈیا مائٹ ہے جو اس کی سوشل میڈیا کی پاور ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو نلفائے کرنے جا رہی ہے اس کو زیرو کرنے جا رہی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے جس طرح پاکستان کے اندر ہونے والی جتنی بھی عدالتی بدماشیاں ہیں جتنی بھی صافتی بدماشیاں ہیں بد زبانیاں ہیں بد کرداریاں ہیں کرپشنیں ہیں وہ پاکستان کے اندر بے نکاب نہیں ہوئی وہ لندن کے اندر بے نکاب ہوئی ہر وہ شخص جس نے سوشل میڈیا مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے گالی بکی اس کے ٹی وی کو لندن کے اندر جرمانہ ٹھکا اور ایک کونی کئیوں کو ٹھکا ایون جیوں کو بھی ٹھکا ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کے اندر تو بک بک کرنے کا جو تھا وہ بغیر کسی ثبوت کے کسی کی عزت اچھال دینے کا رواج اتنا عام کر دیا تھا فہض مید نے کہ کسی کی بھی عزت کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اچھال سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے دسلے والا نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے تو قوانین ہیں تو وہاں پہ جب بیم کرو گے وہاں پہ جا کے اپنا سگنل ڈالو گے سیٹلائٹ کے اوپر اور لوگوں کے گھروں میں کیبل پہ جائے گا تو اگلوں نے پکڑ گئے تو نہ دیا اور پھر کسی نے معافی مانگی کسی نے جرمانہ دیا کسی نے معافی اور جرمانہ دونوں دیا اور نتیجے کے طور پہ جو تھا وہ ہمیں وہاں سے انصاف ملنا شروع ہوا پھر نواز شریف بھی وہی پہ بے گناہ ثابت ہوا اس کو بھی کلین چٹ ملی وہاں پہ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو تھا وہ برطانیہ میں ہونا شروع ہوا لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ یہ کام برطانیہ سے امریکہ میں منتقل ہونے لگا ہے ٹھیک ہے اور یہ امریکہ میں کیوں منتقل ہونے لگا ہے اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستان کے سابق صفیر ڈاکٹر حسین حکانی صاحب میں ڈاکٹر اس لیے آج ان کے نام کے ساتھ تصریح کے ساتھ لگا رہا ہوں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے تو ڈاکٹر حسین حکانی صاحب جو ہے انہوں نے ایک نوٹس سرو کیا ہے پی ٹی آئی کے امران احمد خان نیازی کو ان کے بنی گالا کے اڈریس کے اوپر اور بنی گالا کے اڈریس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایمان آپ جو ہے وہ میرے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں میں بھونکنے کا لفظ استعمال نہیں کرتا بھائی سخت ہو جاتا ہے لیکن آپ میرے خلاف بدزبانی کرتے ہیں میرے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور جس طرح کے آپ کے فالورز ہیں جس طرح کے آپ کے جذباتی قسم کے لوگ ہیں میری جان میرے مال اور میری عزت کو خطرہ ہے تو یہ بات نوٹ رکھئے کہ اگر ان کو کچھ ہوا یعنی میری جان کو میرے مال کو میری عزت کو میرے کیریئر کو تو اس کا قصوروار آپ ہوں گے اور واحد اور واحد آپ ذمہ دار ہوں گے نمبر ایک اور نمبر دو یہ جو آپ الزامات بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں میرے اوپر کونسے الزامات وہ الزامات یہ تھے کہ جناب نواز شریف نے جو تھا نواز شریف باجوا سے کہا باجوا نے فیض سے کہا فیض نے جناب کس سے کہا ڈرٹی ہیری سے کہا ڈرٹی ہیری نے جو تھا وہ اپنا امریکہ اپنا حسینہ کانی کو کہا حسینہ کانی نے ڈیول لو کو کہا اور ڈیول لو نے جناب امریکہ صدر کو کہا کہ میری حکومت گروا دی یہ جو عمران خان صاحب بار بار اپنی بدلتی ہوئی تسبیح جو ہے نا جھوٹ کی تسبیح پڑتا ہے نا وہ جھوٹی تسبیح پڑتا ہے وہ جھوٹ کی تسبیح بولتا ہے کبھی اس میں ایک دنہ ادھر ڈال دیا کبھی ادھر ڈال دیا کبھی اس میں اختر لاوے نوی لے آندہ کبھی کہا کہ نہیں سب سے زیادہ بڑا ذمہ دار جو تھا وہ موسن نکوی تھا ٹھیک ہے میری حکومت گرانے میں کبھی کہا کہ نہیں میری حکومت گرانے کے اندر میڈیا جو تھا ذمہ دار تھا حالانکہ میڈیا کے اندر چن چن کے اس کی مرضی کے ٹٹو اور ٹاؤٹ جو ہیں وہ فیض حمید اپوائنٹ کروا کے گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ ابھی تک اپنے عددوں پر قائم ہیں اور ابھی تک وہ اپنے عددوں پر قائم ہیں وہ لوگ جو ٹاؤٹ جو فیض حمید اور پھر میں کنرل شفیق صاحب اندران لینہ ماتے ہو انراز ہو جانا ہے نہیں وہ فیض حمید صاحب کا پلان تھا نا وہ تو بچارے میرے جیسے ہیں کنرل شفیق صاحب جو ہیں وہ تو امپلیمنٹ کر رہے تھے نا ان کو تو جو آرڈر ملتا تھا باس کی طرف سے انہوں نے وہی کرنا تھا تو انہوں نے کے کے بھاری آوازوں سے فون کر کے جس طرح کے باس نے جو تھے وہ اس قوم کے میڈیا کے اوپر مسلط گئے ہیں ٹھیک ہے وہ ابھی تک اپنے عددوں کے اوپر قائم ہیں جس کو ہم نے شروع کیا تھا تو انہوں نے یہ نوٹس بھیجا ہے اور یہ لیگل نوٹس ہے وہاں پہ لیگل نوٹس کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے ایتھے نہیں ہوتا کہ ساڑے ہاں وکیل جیسے پریکٹس نہیں چال دی وہ لیگل نوٹس بھیجنے کی کھیڑ شروع کر رہتا ہے کہ چلو ایسنا پریکٹس ہی چلے گی لیگل نوٹس بھیج دیا کہ دیل ڈی اے کو کبھی جناب پاکسن ہارٹی کلچر پی ایچ اے کو نوٹس بھیج دیا اس طرح کے اور جناب سعاد میں پھر وہ لیگل نوٹس کی کپی لے کے پھر پاکسن ہارٹی کلچر آپ گلیوں کے سرکوں کے نگانہ پھول نہیں لگاتے ہو پھول لگاؤ ورنہ میں تمہارے خلاف کیس کروں گا اس طرح کے لیگل نوٹس بھیج کے نا اور پھر اس لیگل نوٹس کی کپی لے کے ریپورٹروں کے پاس پہنچ گیا کہ میری خبر چھاپو اور خبر چھاپو گے تو خبر میں نام تو آئے گا نا کس نے بھی جائے جائے تو جب نام آئے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا اس نام کبھی کو وکیل ہوتا ہے تو پھر ہماری پریکٹس پڑے گی پھر ہمارے پاس پیسے والے کیس بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو جو لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے لیگل نوٹس بھیجتے رہتے ہیں ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کر رکھی ہم نے اس طرح کے بڑے بڑے جو جالسازوں کو جو ہے کئیوں کو تو سپریم کورٹ کا جاج بنتے ہوئے دیکھا ہے کئیوں کو تو ہائی کورٹ کا جاج بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے سپریم کورٹ میں بھی ہائی کورٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کام یہیں سے یہ جالساز شروع کرتے ہیں یہ اس طرح کا کوئی نوٹس نہیں ہے بھائی جان ٹھیک ہے اس پہ یقین رکھئے اس نوٹس کا مطلب نوٹس ہوتا ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ رضی صاحب ایک نوٹس آگیا ہے عدالت میں فیصلہ ہوگا عمران خان نے جانا کوئی نہیں ہوتے اور عمران خان کے فرشتوں کو میرا مطلب اس کی پرواہ ہے نائن 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 بھائی جان سب سے بڑی سٹرنگ مراتھن کی کیا ہے عمران خان احمد خان نیازی صاحب کی یوٹیوب یوٹیوب کے اوپر وہ جو کہتے ہیں وہ نشر ہوتا ہے اور ان کے کہے اور نشر ہوئے کے اوپر پھر لوگ واہ 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 کمال ہو گیا تن دیا یہ کر دیا حقیقت ٹی وی اور اس طرح کے جتنے وائیات ہیں وہ جو بک بک کرتے ہیں وہ ساری یوٹیوب کے اوپر نشر ہوتی ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب جہاں پہ میرات کی مرضی بک بک کرتے رہے ہیں انہوں نے تو عدالت میں یوٹیوب لو کہنا ہوئے تو چھوٹ نشر کر رہے ہیں بک بک کر رہے ہیں الزام لارے ہیں عد خلاف اور جناب جیدوں نے نشر کری جا رہے ہیں بند کر رہے ہیں ویٹس ایپ والوں کا جی کمپنی جس کی ملکیت ہے وہ اس کا بھی ہائیڈ آفیس ہونا ہے آتھا ہی ہے ٹھیک ہے یہ دو بڑے انسٹرومنٹ ہیں عمران احمد خان نیازی کے جھوٹے پروپیگنڈے کو پھیلانے اور آگے بڑھانے کی گالتیں مکی نہیں گی ٹھیک ہے بات یہ ہے آگے آ جائیے ٹویٹر ایلن مرکس نے ہے عمریک کا ایلن مرکس نے عدالت میں نوٹس گیا انہیں کہنا مائی باپ عمران خان چھٹ گیا تھے پیودہ بھی ایک لفظ نشر نہیں ہوئے گا اس کے بارے میں ہم فلٹر لگا دیں گے اس کی جو جو جہالت ہے یہ اسلام پہ بھونکتا پیر ہے جو مرزی نعوذ باللہ من ظالک جو اس نے ذہنی طور پہ مجبول اور جاہل لوگوں کا ایک گروہ تیار کر لیا ہے وہ میں تو دورانہ بھی نہیں چاہ رہا لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھئے گا ہم تو ہیں اونٹوں والے بھائی اب رہا نے اونٹ پکڑ لیے نا تو وہ عرض کیا جا کے کہ اونٹ میرے ہیں اس نے کہا آپ متولی ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کے تو میں یہ گھر گرانے آیا ہوں تو میں فکر ہی کوئی نہیں ہوں نے کہا جیدہ کار ہے وہ جانے میرے اونٹ ہیں اونٹ مجھے واپس دے دو ٹھیک ہے ہم اس بات کو دھرا کے بھی کفر کے مرتقب نہیں ہونا چاہ رہے ہیں جن کے ہیں وہ جانے ٹھیک ہے نا ہمیں تو اپنے اونٹوں سے غرض ہونی چاہیے پتے کی بات کہہ گئے ہوں بس اتنی کی زیادہ ہم نہ کسی کے اوپر فتوہ لگائیں گے وہ جنہوں نے فتوہ لگانا ہے وہ خود ہی لگا لیں گے انہیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے میں پھر کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ وہ جو نیری شطری والا ہے نا بس وہ جانے اور وہ جانے ٹھیک ہے نا اب آپ نے اپنے اپنے اونٹ کی نگرانی کرنی ہے آپ نے اپنے اپنے اونٹ کا دھیان رکھنا ہے مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم دوسرے کے کاموں کے اندرے مداخلت شروع کر دیتے ہیں اور خاص طور پر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھے ہیں ہم ان کو کرنے چل پڑتے ہیں وہ اس کا کام ہے وہ اس کو کرنے دیا کریں اس کے بارے میں نہ پریشان ہوا کریں اور اس کے بارے میں نہ فکر کیا کریں ٹھیک ہے تو بہرحال چھوڑیں اس بات کو ایسے ہی میں جذباتی ہو گئے اچھا جی حسین اکانی صاحب جی اکانی صاحب بڑی کمال کی چیز ہے ڈاکٹر حسین اکانی صاحب انہوں نے نوٹس دے دیا اب جتنے بھی جن انسٹرومنٹ کی بنیاد کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی کی مقبولیت کے گھوڑے اور دو تہائی اور تین چتھائی اکثریت لے کے پنجاب میں حکومت بنانے کے جتنے پروپیگنڈے چل رہے ہیں ان تمام انسٹرومنٹس کے ہیڈ آفسز یا ان کی کنٹرولنگ کی یا ان کا اگنیشن یا ان کا ماسٹر مائنڈ یا ان کا مین سرور وہ امریکہ کے اندر رکھا ہوا ہے بھائی میرے بھائی تو اگر آپ وہاں پہ حکانی صاحب جو ہیں اس کے بعد کو پنکرہ دن بعد بیس دن بعد کیس بھی ٹھوک سکتے ہیں عدالت کے اندر عدالت کہہ رہتی ہے کہ تل دی ڈسیون آف دا کورٹ جو ہے وہ امران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی بک بک جو ہے ان کے اوپر نشد ہی ہو سکتی ہے ان اسٹاوف لاوس ہو اے جی جی چاندہ عزت اچھال لیندہ ہے تو بھائی ان امران خان صاحب یہ اس کے کونسیکوینسز جو ہیں وہ بڑے ڈائر ہو سکتے ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر امران خان کی مقبولیت جو سوشل میڈیا کے اوپر لگائے گئے روزانہ کے ہزاروں لاکھوں ڈالرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو سکتی ہے فشوں ہو سکتی ہے اگر آپ نے ممی فلم دیکھی ہو تو اس کے اندر کس طرح وہ بدروہوں کے اوپر مشتمل جو کہ قبروں سے نکلی ہوتی ہیں مختلف جانوروں کے ان کے ہیڈز ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں تلوارے پکڑے حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں اور جب وہ پاس آتے ہیں تو ایک دم وہ پچھوں تار کھشتی جانتی ہے تو وہ سارے مٹی کی طرح نیچے گر جاتے ہیں اور ایک سکوت چھا جاتا ہے اور وہ لوگ جو ان کے حملے کے اندر اپنی جان جانے کے یقین کر چکے ہوتے ہیں وہ سکوت سے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں گئے ہیں اتنا شور تھا اتنا بڑا حملہ تھا ہمارے اوپر اور ایک دم وہ مخلوقی غیب ہو گئی بٹی بن کے ریت کے اوپر گر گئی ہے اور ہم ایک خموش سہرہ میں کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ سوشل میڈیا والا کام ہو گیا تو کس دن آپ کو بھی یہی پتا چلے گا یقین رکھئے گا اور کس دن یہ ہو جانا ہے ہو سکتا ہے یہ سہینہ کانی کے ہاتھوں سارا انجام پائے ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے ہاتھوں سارا انجام پائے ہو اس نے جانا ہے کیونکہ یہ نیچرل کورس ہے یہ قدرتی عمل ہے یہ تجریجی مراحل ہیں اور وقت نے ہمیشہ ایوالو کرتے ہوئے ایولوشن کے پروسس کے تحت آگے بڑھنا ہوتا ہے اب وہ ایولوشن کا پروسس آگ چکا ہے وہ مرحلہ آ چکا ہے جہاں پہ عمران احمد خان نیازی جیسی بیماری جو ہے وہ اس دنیا کے جسم سے نکال کے باہر ڈالی جانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہمیں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں بس آپ نے صرف ریلیکس کرنا ہے کیونکہ آپ اونٹوں والے ہیں ہاتھی اللہ جانے تکار اللہ جانے ساڑھا ادھے کوئی لڑائی نہیں ہم نے اپنے اونٹ سنبھال کے رکھے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں